اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والسلاة والسلام والا رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ اجمعین وعلى من تبعہم بحسان لیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسَلِّحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَظِيمًا مُوَزَّز وَرْمُوَقَّر وَالْمَعِ كِرَامِ عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں آج کا یہ پروگرام جو اسلام اور حقوقی نصمہ کے نام پر منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ تمام حضرات شریک ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عنایت فرمائے اور مجلس کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تعالی ان برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے مجھ سے پہلے چار معزز اور مؤقر والمائے کرام نے مختلف اناوین پر آپ سے گفتگو کی ہے اور بہت ساری اہم باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے اسلام اور حقوق نصمہ یہ مرکزی عنوان ہے جس کو ہم سادے زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا اسلام نے خواتین کو مرتبہ کیا دیا ہے ان کی حقوق کیا ہے اسلام یہ سب سے اچھا مذہب ہے سب سے سچا مذہب ہے سب سے پیارا مذہب ہے اس بات کو ہم نہیں پوری دنیا مانتی ہے اور اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں اس کی گواہی دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا انت دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اگر کوئی مذہب ہے دین ہے تو وہ دینی اسلام ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے مذہب کو اپناتا ہے تو اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ اسلام اللہ کا سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ دین ہے کوئی بھی مذہب یوں ہی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا اس کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں اس کی کچھ افادیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو محبوب قرار دیا جاتا ہے اگر ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کا خیال لکھا ہے انسانوں کی بات تو چھوڑیے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال لکھا گیا چرند اور پرند کے حقوق کا بھی خیال لکھا گیا زمین کے کیڑے اور مکوروں کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا اتنا پیارا مذہب اسی لیے ہے کہ ہر ایک کے حق کا خیال کیا گیا جو اسلام تمام مخلوقات کے حقوق کا خیال کرتا ہو انسان کی ایک بڑی تعداد خواتین کے حقوق کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے آج مستشریقین اپنے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل سمجھنے مالے مارڈرن کلچر کے دلدادا مغربی تہذیب و تبدل کے خوگر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے جو عورتوں پر ظلم کیا ہے وہ کسی مذہب نہیں کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آنے سے پہلے خواتین کا کیا حال تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو اس بات کی خبر دی جاتی تھی کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے پھرتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ اس زلط اور رسوائی کے ساتھ اپنی بیٹی کو باقی رکھے یا زمین کھوڑ کر کے اس کو دفن کر دے اسلام کے آنے سے پہلے یہ عمل تھا لوگ زلط اور رسوائی سے بچنے کے لیے زمین کھوڑ کر کے اپنی بیچیوں کو اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اسلام نے آ کر کے اس پر پابندی نہیں لگائی بلکہ اس کو لوگوں کے دل و دماغ میں راسک کرنے کے لیے جو وصول اپنایا وہ اصل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے جو شخص دو بچیوں کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کی وہ بالغ ہو جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہو جائیں گے بچیوں کی پرورش کو بچیوں کی تربیت کو بچیوں کے ساتھ دیکھ ریک کو اسلام نے جہنم سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ان بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا بہت سارے بچیوں والے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے ان کی زندگی کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ بچیوں کی شادی کرنے کے بعد بھی مسائل سے دوچار ہیں اپنے داماد کے نخرے اور اپنے داماد کے گھر والوں کے طرف سے ہونے والے نخرے برداشت کر رہے ہیں اگر یقیناً بچیوں کی وجہ سے انسان ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا تو اس طریقے سے اسلام نے بچیوں کے لیے ایک اچھا مقام دیا اور بچیوں کو زندہ رکھنے کے لیے باقی رکھنے کے لیے ایک پہل کی اور اس تحریک چلائی اگر ہم دیکھیں گے تو وصولی طور پر کسی بھی عورت کی تین حیثیت ہوتی ہے پہلی حیثیت ہوتی ہے بیٹی کی پھر وہی بیوی بنتی ہے پھر وہی ماں بنتی ہے یہ تین حیثیتیں ہیں عورت کی پہلے بچی پھر بیوی پھر ماں تینوں حیثیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو میں نے ابھی بتایا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا بلوغت تک جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا سبر کرے گا جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی بیٹی کی حیثیت سے باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کے تمام اخراجات کو باپ برداشت کرے یہ باپ کی ذمہ داری ہے باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراست میں بھی بیٹی کا حصہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکوں کا دو حصہ ہے لڑکیوں کا ایک حصہ ہے تو باپ کی وراست میں بیٹی کا حصہ قرار دیا گیا اس کے حقوق میں سے یہ حق اہم حق ہے اسی طریقے سے جب وہ بیوی بنتی ہے باپ کی عدم موجودگی میں باپ ہے اپنی بیٹی کا خرچ برداشت کرے گا اگر باپ نہیں ہے تو یہ ذمہ داریاں اس کے بھائیوں پر ہوتی ہیں ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے باپ نہ ہوں کسی کے والد نہ ہوں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ باپ کی ذمہ داری تھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے باپ کی عدم موجودگی میں بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بہن کی ضرورتوں کو پوری کریں ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں حیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کرسل میں نے شادی کر لی ہے آپ نے فرمایا کس سے کی ہے باقرہ سے کی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیث جابر نے جواب دیا کہ اے اللہ کرسل سیبہ سے کی ہے کہا سیبہ سے کیوں کی ہے باقرہ سے کر باقرہ میں نے کوانری کوانری سے کیوں نہیں کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا کہتے ہیں اے اللہ کی رسول ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے ان کی کئی بیٹیاں تھیں ہماری کئی بہنیں تھیں میں نے سوچا اگر میں کسی کوانری سے شادی کر لوں گا تو ہمارے بہنوں کی تربیت کون کرے گا اس لیے میں نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بیوہ سے سیبہ سے شادی کی تاکہ میری بیوی آ کر کے میری بہنوں کی صحیح تربیت کرے تو باپ کے عدم موجودگی میں وہ ذمہ داری بھائیوں پر ہوتی ہے اسی طریقے سے جب بیوی بنتی ہے تو بیوی کے حیثیت سے وہ گھر میں رہے گی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے نان و نفقہ کو پورا کرنا اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شوہر کو قوام کہا الرجال قوامون علن نساء مرد عورتوں پر حاکم ہے لوگوں نے اس کا غلط مفہوم نکالا حاکم کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عورت کو کم تر سمجھنا عورت کو ذریر سمجھنا عورت کو حقیر سمجھنا ہمیشہ اپنی بات منوانا عورت کو خاطر میں نہ لانا یہ بات غلط ہے الرجال قوامون علن نساء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر جو ہے نگرا ہے مرد عورتوں کے اوپر حکمرہ ہے مرد عورتوں کا سرپرست ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی فوقیت بتانے کے لئے الرجال قوامون علن نساء کہا وہی پر خواتین کی اہمیت کو بتانے کے لئے اللہ تعالی نے کیا کہا وَعَاشِرُوهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ اپنی بیویوں کے ساتھ تم معروف طریقے سے زندگی گزارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے ایک وقت نو بیویاں تھیں آپ نے گیارہ بیویوں سے شادی کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بیویوں کو احسان رکھتے تھے ان کے درمیان انصاف کرتے تھے ان کے حقوق کو پورا کرتے تھے ان کے جسمانی شہبتوں کا لحاظ رکھتے تھے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک بیوی نہیں سبھال پا رہے ہیں دو بیویاں نہیں سبھال پا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی وصولوں کو نہیں سمجھا تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے اسی طریقے سے تیسری حیثیت ہوتی ہے ماں کی ماں کا مقام بہت اونچا ہے ماں کے اوپر تو آپ نے بہت ساری تقریلیں سنی ہوں گی بہت سارے بیانات سنے ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کی خدمت کر کے کوئی جنت کما سکتا ہے تو بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے ماں کی حیثیت سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی رسول میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں پیارے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہا ہاں ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت اوچھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے بھی تین گناہ زیادہ مرتبہ ماں کا رکھا ہے اس کی نسمانیت کا خیال کرتے ہوئے ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کہا پھر اس کے بعد کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہارا باپ معلوم یہ ہوا کہ ماں کا مقام و مرتبہ باپ سے بھی زیادہ کیوں؟ اس لئے کہ ماں مجبور ہوتی ہے ماں کے پاس ماں معاشی طور پر کمزور ہوتی ہے اور ان تمام ان تینوں حیثیتوں میں آپ دیکھیں گے تو تینوں حیثیتوں میں کہیں بھی عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ وہ معاشی طور پر خود انتظام کرے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹی ہے تو باپ اس کی معیشت کو اس کی خرچ کو برداشت کرے گا باپ کے عدم موجودگی میں بھائی برداشت کرے گا جب وہ بیوی بنے گی تو شوہر برداشت کرے گا جب وہ ماں بنے گی تو بیٹا برداشت کرے گا کہیں بھی اسلام نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ عورت گھر سے باہر جائے کمائے اپنی روزی کا انتظام کرے یہاں تک کی ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ کوئی شوہر اپنی بی بی کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ شرائی حکم ہے کہ وہ تین مہینے کا نانونفقہ ادا کرے بتائیے کہ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو ان تمام واقعات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو خواتین کو جو مقام دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں دیا ہے اور ان تمام کو کمزور کرنے کے لیے کوئی اکا دکا ایسو اٹھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے بیٹی کی حیثیت سے ہو بیوی کی حیثیت سے ہو ماں کی حیثیت سے ہو تینوں حیثیتوں میں پردہ کرنا ضروری ہے اگر بیٹی کی حیثیت سے وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو باپ مسئول ہوگا اگر ہم میں سے کوئی شخص بیٹھا ہے جس کی بیٹی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ بحیثیت باپ قیامت کے جن مسئول ہوگا کہ تم نے اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا اگر بیوی ہے اور بیوی پردہ نہیں کرتی ہے تو شوہر مسئول ہوگا اور ایسا شخص جس کی بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہو اور شوہر اس کو دیکھ کر کے برداشت کرتا ہو شریعت میں اس کو دیوس کہا گیا ہے اور دیوس قیامت کے دن رحمتِ الراحی سے محروم ہوگا اگر بیٹا ہے اس کی ماں پردہ نہیں کرتی ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں کو پردہ کرائے پردے سے کہیں بھی فرصت نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب بات نکلی ہے حیاء کی اور حجاب کی تو دو واقعات قرآن مجید سے سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ہمیشہ خیر لاتی ہے اور بے حیائی ہمیشہ شر لاتی ہے دو واقعات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر میں ایک شخص سے ایک نوجوان سے ان کا معاملہ ہو گیا دو نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک شخص نے ان کو مدد کے لئے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے جو برادری کا تھا اپنی جو قوم کا تھا اس کی مدد کرتے ہوئے سامنے والے کو ایک بھونسہ مارا اور وہ انتقال کر گیا خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے پھر جب یہ بات مشہور ہوئی تو حیرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اس لیے کہ آپ کو گریفتار کرنے کی اور آپ کو سزا دینے کی سادش چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے مدائن چلے گئے جب مدائن پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک پنگھٹ پر پہنچے جہاں جانوروں کا پانی پلانے کے لئے لوگ موجود تھے وہ پنگھٹ پر ایک پتھر تھا اس پتھر کو ہٹانا تھا اور جانوروں کو پانی پلانا تھا حیرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں عام لوگوں سے الگ کھڑی ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے کہا کہ تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو کیا تمہارے جانوروں کو پانی نہیں پلانا ہے تو ان عورتوں نے ان لڑکیوں نے کیا کہا ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں جانوروں کو یہاں نہیں ہم لوگ یہاں آئے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ میں جائیں گے تو چرواہوں سے ہمارا اختلاق ہو جائے گا اس لئے جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا یہ کیا تھا یہ حیات تھا حیرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ پتھر ہٹایا تھا آپ کی قوت اور طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا لوگوں کو حیرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے اوپر احسان کیا پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں واقعہ مشہور ہے جانتے ہیں وقت سے پہلے پہنچنے پر ان کے والد نے پوچھا ہمیشہ تاخیر سے آتی تھا آج پہلے کیسے آگئی تو کہا ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے بڑا طاقتور ہے بڑا ایماندار ہے میں شاہدی ہوں کہ آپ اس کو نوکری پر رکھ لیں تو ان کے بوڑھے والد نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا لاؤ چنانچہ ایک اور ایک لڑکی آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے اپنے گھر لے گئی بوڑھے باپ نے دیکھا تو کہا بیٹا تمہاری امانتداری کے اور تمہاری قوت اور طاقت کے تذکرے میں نے سنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں الحیاء لا یاتی اللہ بخیر حیاء اور شرم ہمیشہ خیر لے کر کیا آتی ہے لڑکیوں نے حیاء کا مظاہرہ کیا شرم کا مظاہرہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے امانتداری کی نتیجہ کیا ہوا مصر سے بھاگے ہوئے آئے تو مدائن میں رہنے کا ٹھکانہ ملا بیوی ملی اور کھانے کا انتظام ہوا بوڑھے بزرگ نے کہا موسیٰ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ علاقہ مصر سے باہر ہے ہماری خواتین اگر حیاء اور شرم کریں گی تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ان کو خیر ہی خیر ملے گا دوسرا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام یقیناً باہیا تھے عزیز مصر نے ان کو خریدا خود اس کی بیوی زلیخہ حیطہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی بے حیائی بے شرمی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اس نے یوسف علیہ السلام کو بسلانی کی کوشش کی اور جب اس کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام پر وہ اپنا جال نہیں ڈال سکے گی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اپنی پاور کا استعمال کیا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا منظر بیان کیا ہے اس نے سارے دروازوں کو بند کر دیا بے پردہ ہو گئی اپنے کپڑے اتار دیا اور یوسف کو کہا کہ آ جاؤ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ سارے دروازے بند تھے لیکن اللہ پر بھروسہ کیسا ہے یا حیرت یوسف علیہ السلام معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ سارے دروازے محل کے بند ہیں دروازے کی طرف دوڑے دوڑنا میرا کام ہے راستے کھولنا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ نکالتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا یوسف علیہ السلام اپنے عزمت کی حفاظت کے لئے اپنے عزت کی حفاظت کے لئے دروازے کی طرف دوڑتے ہیں دروازہ کھلتا جاتا ہے یوسف دوڑتے جاتے ہیں یہاں تک کی صدر دروازے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہے عورت نے یہاں بھی مکاری کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کہا دیکھو جس غلام کو کنانی غلام کو تم نے اپنا بیٹا بنایا ہے اس نے تمہاری بیوی پر ہاتھ ڈالا بے حیائی بے شرمی بے عزتی لاتی ہے نتیجہ کیا ہوا وہ زلیل ہوئی وہ رسوہ ہوئی اور قیامت تک اس کی زلط اور رسوائی کو قرآن مجید میں محفوظ کیا گیا ہے جب بھی ہمارے نوجوان پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے یوسف کی پرورش کی تھی لیکن وہ خود ان کے اوپر فریفتہ ہو کر کے غلط طریقے سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی میری ماں و میری بہنوں حیاء کرو شرم کرو حیاء اور شرم سے خیر پیدا ہوتا ہے بے حیائی اور بے شرمی سے شر ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے گناہ رونما ہوتے ہیں آج بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں ہماری خواتین نے اگر شروع سے پردہ کیا ہوتا ہجاب کا استعمال کیا ہوتا تو آج کوڑ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے یا غیر لازمی اس لیے کہ ساری عورتیں ہجاب کر رہی ہیں لیکن وہی کوڑ کہہ رہی ہے جسے کالج میں یہ مسئلہ پیدا ہوا وہاں نوے فیصد پنچانوے فیصد بچیاں بے غیر پردے کے آتی ہیں بے غیر ہجاب کے آتی ہیں سوچئے ریزن کیا ہے سبب کیا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم کو ہم اپنی ذلت اور رسوائی کے ذمہ دار خود ہیں اگر پہلے سے لوگوں نے پردے کا احتمام کیا ہوتا تو آج یہ پردے کا مسئلہ کوٹ میں نہیں جاتا اگر آج بھی اس وقت بھی ہم نے اپنی بچیوں کو باہجاب نہیں بنایا باپردہ نہیں بنایا تو آنے والے وقتوں میں اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں ہمارے نوجوان جو داری نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوگا اسلام میں داری رکھنا ضروری ہے کیا سب تو نہیں رکھتے ہیں تم کیوں رکھتے ہو داری پر بھی پابندی لگ سکتی ہے ہم نے نماز کا احتمام نہیں کیا مساجد پر پابندی لگی میرے بھائیو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ہمارے اسلام کی حفاظت کرنا ہمارے اسلام کی آورو کو بچانا ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کس قدر مسلمان ہیں اور اسلامی وصولوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اسی قدر سامنے والا ہمارے اسلام کو ہمارے دین کو سمجھتا ہے اس لیے کہ جو انسان جیسا دیکھتا ہے وہی سے ہی سمجھتا ہے ہم کو سمجھتا ہے تو کہتا ہے مسلمان یہی ہے ہم اگر اسلامی وصولوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ سامنے والا سمجھتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے میری ماں ہو میری بہنوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنے آپ کو مسلمان بناو سچا پکا مسلمان بناو اسلامی وصولوں پر عمل کرنے والا بناو جس قدر ہم اسلامی وصولوں پر عمل کریں گے اسی قدر ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی حیط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے لا عز لنا الا بالاسلام ہم کو صرف اسلام سے عزت مل سکتے ہی آئے اسلام کو چھوڑ کر کے نہ ہم دنیا میں عزت کوا سکتے ہیں نہ آخرت میں عزت کوا سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پروگرام کو با مقصد بنائے جن لوگوں نے پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے جن لوگوں نے اپنا وقت نکالا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے جو لوگ نہیں آسکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے ہم سب کو اسلام پسند بنائے دین پسند بنائے ہماری کوششوں کو اللہ قبول فرمائے ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے متحد بنا دے متحرک بنا دے اور اے اللہ ہم سب کی مسجدوں کی حفاظت فرمائے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے ہمارے بہو بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے اے اللہ دشمنوں کی سادشوں کو ناکام کر دے اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے اچانک آنے والی موت سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہم سب کو دشمنوں کی سادشوں سے اور ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسن وقناظاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لَا تُوَاخِدْنَا اِن نَسِينَا اَوْ وَخْتَعْنَا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسَرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَعَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُعَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ